اسے ڈھائی بن کر اس کے سامنے اٹھایا جائے اور یہ بچہ بھی شہید ہو جائے میرے گھر میں سارے مرد شہید ہو چکے ہیں لیکن اس غزوے میں کوئی مرد نہیں ہے میں چاہتی ہوں اس غزوے کے اندر کوئی نہ کوئی مرد چلا جائے یہ اس وقت کے صحابہ کا عالم تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے اور نیک کاموں کو جب سنتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کے سامنے حضور کے ایک حدیث بیان کر دی حدیث کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو جنازے کی نماز پڑھے گا اس سے ایک قیرات ملے گا قیرات ایک خاص قسم کا پیمانہ ہوتا ہے ایک خاص قسم کا وزن ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہیں جو جنازے کی نماز پڑھے گا اس سے پانچ کلوں کے برابر ثواب ملے گا تو حضور نے فرمایا ایک قیرات ملے گا اور جو جنازے کے بعد اس جنازے کے پیچھے پیچھے تدفیم تک جائے گا تو حضور نے فرمایا اسے دو قیرات ملیں گے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً اپنے سر پہ یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم تھا اپنے زندگی کے ہم نے کتنے ہی قیراتوں کو ضائع کر دیا کاش پہلے معلوم ہوتا تو ہم اپنی زندگی کے اتنے قیرات جمع کر لیتے ہیں اتنے نیکیاں جمع کر لیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا ہم نے اپنے زندگی کے کتنے ہی قیراتوں کو ضائع کر دیا وَسَارِعُوا اِلَا مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ نیکی کے کاموں میں جلدی سے دور لگاؤں نیکی کے کاموں کو کل پہ مت ڈالو آج یہی عالم ہوتا ہے شیطان مسلمان کے ساتھ بھی ہے اور شیطان کافر کے ساتھ بھی ہے کافر کو شیطان اپنے طریقے سے ورغلاتا ہے لیکن مومن کو شیطان اپنے طریقے سے ورغلاتا ہے مومن کو کیسے ورغلاتا ہے کہ نیکی کا تقاضہ دل میں آیا کہ کوئی نہ کوئی تقاضہ آیا میں آج انشاءاللہ یہ عمل کروں گا میں اس سال انشاءاللہ حش کروں گا میں اس سال انشاءاللہ عمرہ کروں گا اب جو مومن کا شیطان ہے وہ اسے کل پہ ڈالتا ہے اب نیکی نیک کرنا نیکی کا کام کرنا اس کے دل میں ڈالتا ہے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا یہ تو اچھا کام ہے نیکی کرنا اچھا کام ہے لیکن آج کیوں کر رہے ہو کل کر لو اب جب کل کا ہوتا ہے اسے پرسو پہ ڈال لیتا ہے یہاں تک کہ ہوتا ہوتا وہ نیک کام تلتا رہتا ہے اور یہ آدمی اس نیک کام کیوں ہی چھوڑ دیتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ارادے کیے تھے کہ ہم انشاءاللہ حش کریں گے اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازہ بھی تھا لیکن وہ کل پہ ڈالتے ڈالتے اس دنیا سے یوں ہی چلے گئے اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس آدمی پر حش فرض ہو اور حش فرض ہونے کے بعد اس نے حش کو نہ کیا تو کہا وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرا وہ ایمان والا ہو کر نہیں مرا تو نیک کاموں کو شیطان کل پہ ٹلواتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ نیک کام جو اس نے ارادے کیا یہ آج نہ کریں یہ کل کریں اور اسی لئے اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں تم نصیت پکڑتے اور تمہارے پاس ایک نظیر بھی آیا ایک درانے والا بھی آیا ایک کتاب میں گزرک نے بڑی اچھی بات دیکھی کہ ایک آدمی کی ازرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ازرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے اسے نوٹس دیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے بھئی آپ کے لئے نوٹس ہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ وہیں حشر ہوگا کہ آپ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آتا آپ کی طرف سے اچانک موت آ جاتی ہے آپ اچانک نزول کر جاتے ہوں تو ازرائیل علیہ السلام نے کہا میں زندگی میں اتنے نوٹس بیشتا ہوں کہ تم میرے نوٹسوں کا دھیان ہی نہیں کرتے کہا کہ میری زندگی میں تمہاری زندگی میں جو نوٹس آتے ہیں جب کوئی بیماری آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب موت کے قریب آ چکے ہوں جب تمہارے بال سفید ہو جائے تو سمجھ جاؤ اب موت کا جھٹکہ قریب میں لگنے والا ہے اور جب تمہارے کوئی پوتا یا نوازہ ہو جائے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی جس عمر میں تم نصیت پکڑتے اور تمہارے پاس تمہارے پوتے بھی آئے درانے والا تو نبی بھی ہوتا ہے لیکن ایک درانے والا جب کوئی شخص اپنے پوتوں کو دیکھ لے کہا یہ آدمی اب سمجھ جائے اس آدمی کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ اب مرنے والا ہے اب یہ درانا ہے اس کے لئے اس لئے کہ ہم اور زندگی کہا تک یہ جئے گا اور کتنا یہ زندہ رہے گا تو ہم نے آج کے نیکی کے کام کو آج پہ ہی کرنا ہے کل پہ اسے نہیں دالنا وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابت سے فرمایا کہ پچھلے دور کے اندر ایک شخص نے اسی سال تک جہاد کیا اور ایک شخص اسی سال تک عبادت کرتا رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین کبھی ان کی خواہش رہی نہیں کہ دنیاوی کاموں میں بڑھ جائیں ان کی خواہش آخرت کی طرف تھی کتابوں میں آج تک کسی صحابی نے یہ تمنا ظاہر نہیں کی عبد الرحمن بن عونف رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے امیر کمیر صحابی تھے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے یا اللہ اس جیسا مال مجھے عطا کر دے ایسی خواہشات نہیں ہوتی تھی جب یہ بات کی تو تین صحابہ تھیں اور تینوں نے آپ اس میں مشورہ کیا اور مشورے میں کیا کہا کہ دیکھیں ہماری عمریں ویسے ہی کم ہیں ساٹھ سال عمر ہیں ستر سال عمر ہیں مختصر جندگی ہیں اور حضور علیہ السلام پہ تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا آپ کو تو ویسے ہی مقام محمود عطا کر دیا آپ کو تو ویسے ہی جنت الفردوس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تو ہم تو ویسے ہی کمزور لوگ ہیں لہٰذا ہم تینوں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ساری زندگی نیک عامل کریں گے تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا شادی نہیں کروں گا اور ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا روزانہ روزے رکھوں گا میں کمیر جو ہے وہ افطاری نہیں کروں گا اور تیسنے نے کہا کہ میں ساری زندگی جہاد کروں گا حضور علیہ السلام کو ان تینوں صحابہ کی بات پہنچی کہ ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان تینوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھیں یہ امت محمدیہ ہے یہ دین محمدی ہے اور ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو شوڑ کر غاروں میں زندگی گزارے ہمارے دین میں یہ نہیں ہے بلکہ ہماری دین میں فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں میں روزے میں رکھتا ہوں میں جہاد بھی کرتا ہوں میں سارے عمال کرتا ہوں لہذا اگر تم لوگوں نے مجھ تک پہنچنا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں نکاح بھی کرنا ہوں گا تمہیں روزے بھی رکھنے ہوں گے تمہیں جہاد بھی کرنا ہوں گا لیکن ساری زندگی روزے رکھنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے ساری زندگی روزے مت رکھو اگر روزے ہی رکھنا ہے تو دعوتی سو میں دعوتی رکھو دعوت علیہ السلام کی طرح کہ ایک دن افطار کیا کرو ایک دن روزے رکھا کرو ایک دن افطار اور ایک دن روزہ رکھنیا کرو لیکن ساری زندگی روزے رکھنا اس سے میں منع کروں گا اور اس وقت فرمایا کہ میرا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمائین کی سوچیں ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی تھی اور ہمیشہ آخرت کی سوچ رکھا کرتے تھے ایک دن کو صحابہ نے آپ اس سے مشورہ کیا اور مشورہ میں کہا کہ یہ جو انسار صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں اور مہاجرین صحابہ مالی لیاز سے کمزور تھے سوائے چن کے اور جو مدینہ منورہ کی رہائشی تھے انہیں انسار مدینہ کا آ جاتا ہے تو مہاجرین میں سے چن نے آپس میں مشورہ کیا مشورہ میں یہ ہوا کہ یہ جو انسار ہیں یہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال کو بھی خرش کرتے ہیں تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں مال بھی خرش کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ یہ جو انسار مدینہ ہیں یہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ مال بھی خرش کر رہے ہیں یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے برابر یا ان سے آگے ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کو ایک وظیفہ بتلایا اور بتلایا کہ تم ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد تینئیس مرتبہ سبحان اللہ تینئیس مرتبہ الحمدللہ چونئیس مرتبہ اللہ اکبر کے دیا کرو تو ان کے مال کے برابر اللہ تمہیں بھی عجر عطا کرے گا اب جب یہ صحابہ جن کو وظیفہ بتایا یہ چند ہی تھے اب جب یہ نماز کے وقت قریب ہوتا تو یہ صحابہ اپنے صفوں میں بیٹھ کر یہ اذکار کیا کرتے تھے اب انسان مدینہ نے دیکھا کہ یہ کیا پڑ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں بتا رہے ہیں یہ آخر کیا کر رہے ہیں تو انسار مدینہ نے کسی سے پوچھ دیا اور انہوں نے بتلایا کہ ہمیں وضور نے اس طرح وظیفہ بتلایا ہیں ہم وہ وظیفہ کرتے ہیں جب انسار کو بتایا تو اگلی عمال میں انسار بھی یہ وظیفہ کرنے لگ گئے ہیں اور یہ معاجرین بھی کرنے لگ گئے ہیں وہ معاجرین پھر وضور کی ختمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے بتلایا تھا وہ تو انسار بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں تو ہم دوبارہ برابر ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِيِّ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہمیشہ آپس میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے کی کوشش ہوا کرتی تھی اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا سات کاموں سے پہلے اعمال میں جلی کیا کرو اور سات کام کون ہے کیا تم انتظار کر رہے ہو ایک ایسے فقر کی جو بلا دینے والا ہے کیا کسی فقر کے انتظار میں ہو جو نیک کام نہیں کر رہے ہو آج اللہ نے مال سے نوازا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرش نہیں کر رہے ہو کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ جب تم فقیر ہو جاؤ گے اس وقت کرو گے اور دوسری بات فرمائیں اوغینم نوختیہ یا سرکشی والے مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ تم اس مال کے انتظار میں ہو ابھی تم خرش نہیں کریں گے جب مالدار ہوں گے تو تب خرش کریں گے کیا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جو مالداری انسان کو سرکش بنا دیں کتنے کی مالدار ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن ساری زندگی انہوں نے حج بھی نہیں کیا ساری زندگی وہ زکاة بھی ادا نہ کر سکیں یہ سرکش والی مالداری ہوتی ہے ساری زندگی عیاشیوں کے اندر گزاری ایسی مالداری سے اللہ حفاظت فرمائیں اور تیسی بات فرمائیں او مرد مفسدہ یا ایسے مرس کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں خراب کر دیں آج اللہ نے صحت دی ہے آج اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے اس صحت کے اندر ہم نیک عمال کر سکتے ہیں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں ہم ذکر و اسکار کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ ہم پر کوئی ایسا مرس آ جائے کہ جس مرس کی وجہ سے اٹھنا مشکل ہو جائے تو کیا اس مرس کے انتظار ہو رہا ہے اور پھر آگے فرمایا او ہرم مفسدہ یا سٹیہ پے والے بڑاپے کے انتظار ہو رہا ہے کہ جب انسان بلکل بڑا ہو جاتا ہے جب موں میں دانت بھی نہیں ہوتے جب پیٹ میں آنٹ بھی نہیں ہوتی پھر انسان کیا کرے گا یہ اللہ نے جوانی دی اللہ نے صحت دی اس وقت آپ بہت کچھ کر سکتے ہو پھر آگے فرمایا او موتم مجھ ہزہ یا اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت آئے گی تو موت سے پہلے ہم جو ہے وہ نیک عمال کریں گے اور اس کے بعد مریں گے کیا اس کا انتظار کر رہے ہو بعض لوگ کو یہ بھی دیکھا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے اس لیے گبراتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ موت کے قریب ہم اللہ کے راستے میں خرش کریں گے جب پھر یہ کل آخری حالت میں ہوں گے اور اکثر ایسا دیکھا گیا کہ اسفتالوں میں ہوتے ہیں اور آخری حالت ہوتی ہیں تو پھر کہتے ہیں میری فلا رقم فلا جگہ خرش کر دو میری فلا رقم فلا جگہ لگا دینا یہ ایک مسئلہ میں آپ عزرات کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آخری ایسا ایسی حالت ہو اور اس بیماری کے اندر کوئی وسیعت کر جائے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے اگر اس آدمی نے سارے مال کی وسیعت کی ہو تب بھی علماء نے لکھا ایک تہائی سے زائد اس کے مال کو خرش نہیں کیا جا سکتا اسی کہ اب یہ مال اس کا نہیں رہا اس نے وسیعت ایسے وقت میں کی کہ جس مرض میں اس کا انتقال بھی ہو گیا اب یہ مال اس کے وارثین کا ہے اگر اس نے اسی بھی وسیعت کی ہو کہ میرا سارا مال خرش کیا جائے تب بھی خرش نہیں کیا جائے گا بلکہ اس مال میں سے ایک تہائی خرش کیا جائے گا باقی وارثین کا ہوگا تو ایسے حال میں وسیعت کرنے کا کیا فائدہ ایسے وقت میں اسی لئے حلیث میں فرمایا ایو صدقت آدم اجرہ حضور سے کسی نے فرمایا کہ صدقہ سب سے زیادہ فضیلت پالا صدقہ کون سا ہے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم تنرس بھی ہو اور ایسے تنرسی کے ساتھ مال کی خواہش بھی ہو اور اس مال کی خواہش کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر خیالات بھی آتے ہو کہ یہ مال اگر میں نے خرش کر دیا تو کہیں فقر و فاقعی کا شکار نہ ہو جاؤں اس لئے باوجود اب تم اس وقت اللہ کے راستے میں خرش کر رہے ہو جس ہم بھی تنرس ہیں کہ اس وقت میں جو سلقہ دینا ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے یہ سب سے زیادہ عزبت والا صدقہ ہے بڑاپے کے اندر اور قریب المرک تو ہر حد بھی صدقہ دے دیا کرتا ہے لیکن اس وقت تنرسی کے حالت میں اللہ کے راستے میں خرش کرنا یہ فضیلت والا ہے اور پھر آنگے آخری بات فرمائی ابھی دجال کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آئے گا تو پھر ہم نیک عمال کریں گے فشب و غائب ان ینتظر کا سب سے زیادہ برا جو شرح ہیں وہ دجال والا ہے جس کے انتظار کیا جائے ابھی ساہ اور آخری بات فرمائی کیا تم قیامت کا انتظار کرنے ہو کہ قیامت قریب ہوگی تو اس وقت ہم نیک عمال کریں گے ساہ تو ادھا وہ عمر قیامت تو نہائیت ہی بہت خلناک حادثہ ہے اور قیامت کے قریب تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو آج اللہ نے یہ جو زندگی دی اس زندگی کی قدر کو ہم سب جائیں اور اس زندگی کی صحت کی قدر کو بھی ہم سب جائیں اور اس زندگی کے اندر نیک عمال زیادہ سے زیادہ کریں اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَا نیک عمال کے اندر جلدی سے جلدی دور لگائیں اس یہ آج کا جو نیک عمل ہے وہ کل کے کام آئے گا اور آج اگر ہم نے کر لیا کل کے انتظار میں نہ رہے تو آج کا کام ہو جائے گا لیکن اگر کل کے انتظار میں نیک عمال کو ٹال دیا تو پھر کل والے کام دوبارہ نہیں ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَوْبِ لَعَمْ